موسیقی گوڈ مارنگ سٹوڈنٹس ویلکم این ایل ایس کی آف آئی ٹی کلاسیز آزم سیف منیزمنٹ سکن کا چیپٹر نمبر فرسٹ کرنے جا رہے ہیں جو سیف منیزمنٹ سیسٹم ہے اس کا جو پہلا ٹوپک ہے وہ ہماری سٹرنس اینڈ ویکنیس کے بارے میں ہیں سٹرنس اینڈ ویکنیس کیا ہوتی ہے کہ آپ کی اپنی کمجوریاں کیا ہیں اور آپ کی اپنی خاصیت کیا ہوتی ہیں دیکھو ہر انسان جو بھی یہاں زندگی میں ہے اس کے اندر ہر ایک انسان کی اپنی اپنی سٹرنس ہے اور ہر ایک اپنی اپنی ویکنیس ہے تو اگر ہمیں سیکسس ہونا ہے تو first on identify your strength and weakness تو آپ کو اپنی strength اور weakness کو پہچاننا ہوگا جیسے کہ یہاں پہ کچھ examples ہیں جیسے like have you ever wondered why you get good marks in one subject and not such good marks in another جیسے کئی بار ہمیں یہ لگتا ہے کہ جیسے ہمیں ایک subject میں بہت اچھے marks ملے ہیں but دوسرے subject میں اچھے marks نہیں ملے ہیں knowing what do you well or not so well کیا آپ نے اچھا کیا یا نہیں کیا will help you in converting your weakness into strength and strength into exceptional talent ملے یہی جو چیزیں ہیں یہ آپ کی مدد کرتی ہیں کہ آپ کی جو weakness ہے اس کو strength میں بدلنے کی اور جو strength ہے اس کو آپ کی talent میں بدلنے کی strength and weakness analysis help you to in this process strength and weakness analysis begin by knowing and understanding oneself first پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا خود کو کہ آپ کے اندر کیا آپ کی strength ہے اور کیا آپ کی weakness ہے understand some terms which can help you in doing the thing کچھ terms ہیں جس کے بیسے سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ آپ کی strength کیا ہے اور آپ کی weakness کیا ہے دیکھو ہر بندے کے اندر talent ہوتا ہے guts ہوتے ہیں اور ہر بندے کے اندر اپنی کچھ weakness ہے تو پہلے ان کو identify کریے کہ آپ میں کیا آپ کی strength ہے اور کیا آپ کی اپنی weakness ہے جیسے کی knowing yourself سب سے اچھا point ہے کہ اپنے آپ کو جانئے knowing yourself means understand who you are کیا آپ کیا ہیں what do you like آپ کو کیا پسند ہے what do you dislike آپ کو کیا پسند نہیں ہے what are you believed آپ کی اس میں بھی سواس کرتے ہیں what are your opinion آپ کی opinion کیا ہے what is your background آپ کا background کیا ہے what do you well and what do you not well کیا آپ اچھا کر سکتے ہیں کیا آپ اچھا نہیں کر سکتے ہیں it is important to know who you are یہ آپ کو جاننا بہت ضرور ہے کہ آپ کیا ہیں because only when only then can you measure your strength and weakness تب ہی آپ اپنی weakness اور اپنی strength کو پہچان سکتے ہیں ملک پہلا point یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانی کہ آپ کون ہیں آپ کیا اچھا کر سکتے ہیں کیا اچھا نہیں کر سکتے ہیں آپ کا background کیا ہے ان چیزوں کو جب آپ پہچان لیں گے تو آپ کو بہت easily اپنی strength اور weakness کے بارے میں پتا لگ جائے گا now definitions of some important terms کچھ یہ points ہیں کچھ definitions ہیں جو اس میں strength کو اور weakness کو پہچاننے میں help کریں گے جیسے کی belief belief is a feeling of certain that sometimes something exists and is true ملک کچھ جیسے کچھ جیسے آپ کی چیزوں ویسواس کرتے ہیں کہ آپ کی feeling کیا ہے especially one without proof for example once believed in a friendship اور substrictions ملک کچھ لوگ friendship میں ویسواس کرتے ہیں اور کچھ اند ویسواس میں ویسواس کرتے ہیں values values are principle اور standard of behavior values کیا ہوتی ہیں آپ کے اپنی صدحانت ہیں یا آپ کا اپنا behavior ہے once judgment of what is important in life کہ آپ کے اپنی جندگی میں کیا چیزیں ضروری ہیں یہ جو چیزیں ہیں وہ کس پر depend کرتے ہیں آدمی کے اپنی behavior کے اوپر depend کرتے ہیں some common goods values are honesty equality community involvement جیسے کچھ common values ہوتی ہیں جیسے honesty ہے کہ honesty کا ملک اماندار رہے ہیں equality کا ملک سب کو سمال روپ سے دیکھیں community involvement community آجاتا ہے سمال سے regarding تو یہ سب چیزیں values تیسرا like ہے like میں آپ کو جو چیز پسند ہیں ان کو آپ enjoy کریے it simply means things you enjoy or love doing ملک جو چیزیں آپ کرنے میں enjoy کرتے ہیں love کرتے ہیں وہ چیزیں آپ کی like ہو گئی جیسے کی like for example solving mathematical problems or playing sports جیسے آپ کو mathematical problem solve کرنے میں interest آتا ہے تو آپ like ہو گئی یا کسی sports میں like ہے dislike میں جس آپ پسند نہیں کرتے ہیں it is the opposition of the like you disapprove it or do not enjoy doing it کوئی بھی ایسا کام جس کو کرنے میں enjoy نہیں آتا ہے جیسے opinion it means a view or judgment formed about something ملو کسی کے بارے میں آپ کا judgment کیا ہے یا آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں کسی بھی چیز کو not necessary based on fact یہ کئی بار fact پہ based نہیں ہوتا for example an opinion about someone's career choice جیسے کسی کی career choice سے regarding تو وہ کیا بارے میں کوئی چیز بتا سکتے کہ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں next on آپ background کہ background کہ education کیا ہے آپ کس family سے آئے ہیں وہ سب چیز آپ کی کیا ہے background ہوتی ہیں identity is a set of behavioral or personal characters by which an individual is recognizable as a member of a group پہلے آپ اپنے آپ کو identify کریے کہ آپ کس personal characters کیا کس basically کس organization کے member ہیں ان چیزوں کو identify کریے identity میں immerge the citizenship religion اور caste or a person identity میں سب چیز جاتے ہیں کہ آپ citizens کس دھرم سے ہیں caste کی آپ your identity the sum of your opinion belief values like dislike reason etc جو آپ کی identity ہے وہی آپ میں یہ سب چیزیں use کرتا ہے جو ہم نے پہلے پوائنٹ پڑھے ہیں because only then one can measure your strength and weakness کیونکہ تبھی آپ اپنی weakness or strength کو جان پائیں گے now technique for identify your strength and weakness کی کیسے آپ اپنی strength اور weakness کو پہچان سکتے ہیں then finding your strength کیا آپ اپنی strength کو پہچان ہیے take time off to think about what do you do well اس چیز میں آپ ٹھوڑھا ٹائم لیجئے کی آپ کیا اچھا کر سکتے ہیں think of anything that you are always good at کس چیز میں آپ ہمیشہ اچھے رہے ہیں think of that other appreciate about you کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں دوسرے آپ کو کیا کرتے ہیں appreciate کرتے ہیں تاریف کرتے ہیں آپ کی تو اُن چیزوں کو پہچان نہیں تو یہ سب آپ کی کی strength ہیں now finding your weakness point out areas where you struggle and you find difficult to do ملک کچھ ایسے areas جہاں پہ struggle کرتے ہیں یا کوئی بھی کام پورا نہیں کر پاتے ہیں تو وہ point کی لاتے ہے آپ کی weakness کہلاتے ہیں look at the feedback you receive about yourself from others اُن چیزوں کا feedback لیجئے کی دوسرے آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں we open to feedback and accept your weakness آپ اس feedback کو open کریں اور اپنی weakness کو accept کریں دیکھو اپنی weakness کو accept کرنا اپنی کمزوریوں میں improve کرنا سب سے اچھی چیز ہوتی ہے اور جب آپ اپنی weakness کو improve کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ few questions that you can find your strength and weakness کچھ questions ہیں how I am different from others کی میں دوسروں سے الگ کیسے ہیں یہ چیزیں بہت ضروری ہیں what do I do better than others میں دوسروں سے اچھا کیسے کر سکتا ہوں جیسے آپ اپنی کلاس میں ہوتے ہیں تو کلاس میں کئی بار بہت کمپیٹیشن ہو جاتا کی ہمیں اچھے marks دوسروں سے اچھے marks کیسے لے کے آنے ہیں what do other people admire in me دوسرے لوگ مجھے کس طریقے سے admire کر سکتے ہیں what make me stand out مجھے اپنی آپ کو کس طریقے سے کھڑا کرنا ہے یہ آپ کی کی ہو گئی کی جو آپ کس پوچھیں اپنے سے where do I worry and struggle where how and why do other perform better than me کی مجھ سے دوسرے لوگ اچھی performance کیسے کرتے ہیں what advice for improvement do I often receive from others مجھے کیا صلاح ملی ہے دوسروں سے آپ اپنے کو improvement کیسے کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی جو کچھ points ہیں جس میں آپ identify کر سکتے ہیں اپنی strength اور weakness کو difference between interest and ability کی آپ interest اور ability میں difference کیا ہے difference between interest and ability میں دیکھیں activities you like to do in your free time and make you happy activities وہ دی ہیں جو اپنی free time پہ کرنا چاہتے ہیں activities you can criticize about or what do you even know ask you to do it آپ کسی بھی چیز سے regarding بہت criticize ہوتے ہیں کرنے سے regarding کہ آپ کام کرنا ہی چاہتے ہیں تو وہ آپ کی activities do you want to learn or would like to do in the future activities وہ ہیں جس آپ سیکھنا چاہتے ہیں اور future میں جو چیز آپ کرنا چاہتے جس آپ کی interest کیا لگا activity جو آپ کی performance ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی activities ہو گئی تو یہ ہمارا پہلا chapter تھا جس میں ہم نے about strength کو identify کیا اور weakness کو identify کیا strength کیا ہوتی ہے اور weakness کیا ہوتی ہے تو first on you identify your strength اور your weakness تو یہ ہمارا آج کا پہلا topic تھا